سلطان پور جلے کے پورو سانسل تاہر خان نے رمضان میں سبی ضرورت مندوں کے گھر افتار کی سامنگری پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے بھاوک ہوتے ہوئے لوگوں سے کورونا کے خلاف ایک ساتھ لڑنے اور اسے ہرانے کی بات گئی ساتھ ہی انہوں نے سبی مسلمانوں کو رمضان کی بھدائی دیتے ہوئے لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کی بھی اپیل کی سلطان پور جلے میں کانگریس پارٹی کے سٹار کارکرتا فیروز خان نے جلے اور دیشواسیوں کو رمضان کی مبارک بات دی اتنا ہی نہیں انہوں نے سبی سے اپنے اپنے گھروں میں روزہ افتار کرنے کی اپیل کی ہے سلطان پور میں بلدی رائے تھانہ چیتر کے چکاری بھیٹ گاؤں کے باہر ایک یوبک کی لاش کھیت میں پڑی ملی پولیس کے مطابق یہ لاش رامدیو کی ہے جو کی چرہیا مجرے کے سون برسہ کا رہنے والا ہے پولیس نے بتایا کہ رامدیو گھر سے ڈیری پر دور دینے جا رہا تھا تب ہی اس کا پیر فسل گیا اور وہ کھائی میں نیچے جا گیا فیلحال پولیس نے لاش کو کب سے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے سلطان پور جلے میں کورونا کا تیسرا پوزٹیف کیس ملنے سے جلہ پرساشن میں ہرکم مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ بھیجے گئے سیمپلز کی جاج رپورٹ میں اس کا کھلا سا ہوا جلہ پرشاشن نے پریس کانفرنس کے جریعے اس کیس کی پشٹی کی سلطان پور جلے میں بلدی رائے گئی سولی گاؤں میں دوسرے پردیش سے آئے سات لوگوں کی سوچنا پر افراد افری فیل گئی گاؤں میں پہنچی تین نے جانچ کے بعد سات لوگوں کی جانچ کر سبھی کو کورنٹائن کر دیا دراصل ان لوگوں کے آنے کے بعد سے گاؤں والوں کو سنکرمنٹ کا ڈر ستانے لگا ہے سلطان پور جلے میں صراف اور پپو نے گرام بند ہوا کلا سمیت گئی گرام صبحوں میں روزہ داروں اور ضرورت مندوں کے گھر سامان پہنچایا اس سامان میں روزہ داروں کے لیے سہری اور افتار کی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی کو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے سلطان پور جلے میں لمبوا کوتوالی کے سینری راجہ پور گاؤں میں پولیس نے ایک کار سے آٹھ پیٹی شراب پرامت کی دراصل پولیس ہائیوے پر چیکنگ کر رہی تھی اسی دوران پولیس نے ایک کار کو روک لیا اس کار میں اوید انگریزی شراب لگی ہوئی تھی پولیس کو دیکھتے ہی کار ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس کے مطابق یہ کار سوشیل سنگھ کے نام پر ریجسٹرڈ ہے جو کی شراب کا لائسنسی ٹھیکتار ہے سلطان پور جلے میں اس والی سے سپاہ ودھائک ابرار نے پنجیری نہ ملنے کی شکایت پر اپنا قصہ ظاہر کیا اتنا ہی نہیں انہوں نے آنگن واری کارکرطاؤں کو سخت نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ اگر کالا بزاری نہیں رکی تو سخت قانونی کار روائی کی جائے گی بیرائی جلے میں ایس پی ڈاکٹر ویپن کمار مشرا نے پرموشن پائے اپنے رکشک امیت فمار تیواری اور بابو رام یادف کے کندھوں پر سٹار لگا کر شب کام نائے دی ساتھ ہی ایس پی نے کہا کہ امیت کمار اور بابو رام کی محنت اور امانداری کی وجہ سے ہی وہ آج اس بلونڈی تک پہنچے ہیں اس لیے سبھی کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے بیرائی جلے کے تھانہ درگاہ علاقے میں رہنے والی کورونا پوسٹیف محیلہ نے بیرائی سے دوسرے جلے کا سفر کیا اور تو اور بینہ انومتی کے ایک پارٹی بھی آئی اچت کی جوچنا ملنے کے بعد محیلہ اور پارٹی میں شامل 19 لوگوں کے خلاف مگتمہ درز کر لیا گیا ہے آزمگر جلے میں ہیمبتی نندن بہوگڑا کے جنب شتابتی ورش کے سماپن کے موقع پر بہوگڑا سمیتی کے ادھیاکش ساجد خان آزمی نے ان کا جنب دن منایا ساجد خان آزمی نے یہ جنب دن آزمگر کی کورا گہنی گاؤں میں موجود اپنے آواز پر منایا جس میں سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھا گیا ساجد خان آزمی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بہوگڑا جی ایک ایسے راجنیتہ تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا راجنیتی کا اردھ ستہ نہیں دیش کی سیوہ ہونا چاہیے اس موقع پر پردھان محمد عارف خان گیاس احمد ماسٹر توفیل احمد اور ان لوگ بھی موجود رہے وارانسی جلے کی پنچ گنگا گھاٹ پر سے پاس روڈ پر تڑپ رہے ایک شخص کو ٹرولی مین نے پی اچیو ہسپٹل میں بھرتی کر آیا اس دوران ٹرولی ڈرائیور پریم نے مریض کے پریجنوں کو بھی اسپتال تک پہنچایا جس سے اس مریض کی جان بچ سکی پریم کے ساتھ ستانیے یوہ آمن نکو گوونت اور گورے نے بھی پورا سیوگ دیا وارانسی جلے کے بھٹاری قومے بھارتی جنتا پارٹے کی جلا ادھیکش ہنس راج وشوکرما نے ضرورت مندوں کو ایک ہفتے کا راشن باتا ان کے اس کام میں لوہتا منڈل کے ادھیکش سنین کمار مشاہ نے پورا ساتھ دیا اتنا ہی نہیں راشن بطرن کے دوران جس کسی کے پاس بھی سمارٹ فون تھا اس میں آر او کے سیتو ایپ بھی انسٹال کروایا وارانسی جلے میں موسم میں اچانک بدلاؤ آ گیا موسم کے اچانک بدلنے سے تاپمان میں بھی گرابت درز کی گئی موسم ویگیانکوں کی مانے تو موسم میں یہ بدلاؤ پشتری میں وشوک کے پربھاؤ سے ہوا ہے موسم بھاگ کی اور سے جاری سیٹلائٹ تصویروں میں پوروانچل میں بادروں کی گتریتی دیکھی جا رہی ہے جس سے بارش کا اندیشہ جتائے جا رہا ہے چندولی جلے میں اے ایس پی پریمچند نے گانہ گاہ کر ڈیوٹی پر تینات سبھی پولیس کرنیوں سمیت عام لوگوں کو جاگ روک کیا اتنا ہی نہیں لوگوں سے لوگ ڈاؤن کا انپالنگ کرنے اور سوشل ڈسٹنسنگ بنائے رکھنے کا انروڑ دی گیا شاہ جاپور جلے میں تھانا کھٹار چیتر کے گاؤں رامپور کلامے گہوں سے لدھر ٹرک نے بائیک سوارتو لوگوں کو ٹک کر مار دی ٹک کر اتنی زوردار تھی کہ موقع پر ہی ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ اس کے بیٹے کو کم بھی حالت میں اسپطال میں پھرتی کر آیا گیا ہے رامپور جلے میں تین نئے کورونا پوزٹیف کیس ملنے سے جلہ پرشاسن کی پریشانی بڑھنے لگی ہے اس وقت رامپور میں چودہ کیس ہیں یہ نئے تینوں پوزٹیف کیس ٹانڈا علاقے کے ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹانڈا علاقے کو پہلے ہی ہارٹ سپورٹ گوشت کیا جا چکا ہے دراصل مرادہ باد میں اپچار کے دورات ایک شخص دم توڑ چکا ہے اور یہ نئے ایک سنکرمت مریض بھی اسی پریوار کے بتائے جا رہے ہیں آگرہ جلے کے شاہ گنشتانہ چھیتر کے کوتی مینہ بزار میتان میں دفتی کے کارٹنگ میں کرن نام کی مہیلہ کا شب ملا ہے پولیس کے مطابق یہ ماملہ عوید رشتوں سے جڑا ہوا ہے سی او نمرتہ شواستوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ کرن کا پریمی آنند شادی شدہ تھا اور اب کرن بھی اس پر شادی کا تباو بنا رہی تھی اس لئے آنند نے اس کی ہتیا کر دی اتراخن جلے میں پردوشن کم ہونے کی وجہ سے صدیوں بعد ایک بار پھر برم کمل کا فول دیکھنے کو ملا اس تھانیے لوگوں کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے یہ فول کبھی نہیں کھلا لیکن اب اچانک لاکھوں کی سنخیہ میں یہ دکھنے لگے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے درشن ماتر سے موکش کی پرابطی ہوتی ہے